حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بعد الانبیاء بتحقیق اب یہ کلام لکھاتا سیئے صاحب میں نے خدا کے فضل کا مظہر میرے صدیق اکبر ہیں نبی کے عشق کا پیکر میرے صدیق اکبر ہیں اور چڑے ہیں لے کے آقا کو شبہ حجرت وہ کاندھوں پر چڑے ہیں لے کے آقا کو شبہ حجرت وہ کاندھوں پر تب ہی تو اس بلندی پر میرے صدیق اکبر ہیں با 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 خیر ارشاءاللہ زوق اور ایک شیر یہ کہا تھا کہ جو پوچھا باد رہلت بھی ہے کس کی دوست بھی قائم تو بولی تربت اتھر میرے صدیق اکبر ہیں با 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 میں ارس کرنا تھا حضرت عبقر صدیق سبحان اللہ یاد عبو بکر صدیق کون ہے سبحان اللہ حضور نے فرمایا قیامت کے دن میرا رب جلال میں ہوگا تو میں اپنے ایک امتی کا نامہ اعمال پیش کروں گا اے رب تیرا جلال میرے رب جلال کے وقت میں ارس کروں گا میرے مالک یہ میرے بندے کا اعمال تیرے بندے کا اعمال نامہ ہیں میرے ایک غلام کا میرے ایک امتی کا حضور فرماتے ہیں جب سب تھر تھر کامتے ہوں گے جب اللہ کا جلال اللہ کا جلال خدا قہار ہے غزب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے ڈفتر ہر نظر کاپ اٹھے گی محشر کے دن ہر بشر کا کلیجہ دہل جائے گا حضور فرماتے ہیں اس وقت میں میں ایک نامہ اعمال پیش کروں گا میرے رب یہ میرے امتی کا اعمال نامہ رب جب اس امتی کے اعمال نامے میں اس کی نیکیاں دیکھے گا تو میرے رب کا سارا جلال جمال میں تبدیل ہو جائے گا غصہ رحمت میں تبدیل ہو جائے گا عرش کیا رسول اللہ وہ آپ کا کون امتی ہے جو قیامت کے دن اللہ کے جلال کو تھندہ کرے گا کہ وہ میرا ابو بکر زدیک ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت نعرے تکبیر نعرے رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ یہ رافضیوں کی بات ہے یہ علی کا پہلا نمبر نمبر پہلا ابو بکر کا ہے اور جو اس سے نامانے وہ قرآن سے ٹکڑا گیا وہ حضور سے ٹکڑا گیا اور ایک بات اور بتاؤں یہ محرم کی آر میں صحابہ اکرام کے خلاف بولتے ہیں لوگ ابھی جو لکھنہ اوکے میں وہ جو ڈی جے پی اور پولس تھا نا اس نے جو بات جو اپنا پیش کیا تھا نا اس نے اپنا لائے عمل اور اس نے جو چیزیں پیش کی تھی سامنے محرم کو لے کے جو باتیں اس نے پیش کی تھی یہ لوگ اس کی مخالفت کر رہے تھے میں حمایت کرتا ہوں صحیح پیش کی اس نے اس نے کہا تھا کہ یہ محرم کی آر میں یہ خلافہ کے اوپر تبرہ کرتے ہیں ہم ڈی جے پی اور پولس کا ہم سمرتن کرتے ہیں بلکل ہر آدمی حسین کو مانے ہمارے بھی دل و جان میں حسین ہے مگر خدا کی قسم جو صحابہ کا نہیں ہے وہ کبھی اہل بیت کا نہیں ہو سکتا کیونکہ اہل بیت کی جتنی بھی شان ہم تک آئی ہے وہ صحابہ نہیں بتائی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت سبحان اللہ توجہ ہے بھئی نہیں ہے توجہ ہے توجہ ہے بھئی چلتے چلتے کیا ہوا وہ کہہ لگے وہ صاحب وہ ماذا اللہ حضرت سیدنا امیر معابیہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف کچھ لوگ بول رہے ہیں اوہ ادھر دیکو ادھر دیکو اے سنو اے خموش ہو جاؤ حضرت امیر معابیہ کے لوگ خلاف بول رہے ہیں کچھ اس آر میں میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ میں تمہیں نہیں سمجھا سکتا اور نہ تمہارے میرے دین میں کوئی ذرا سا بھی تمہارا میرا دین ملتا ہے میں کہاں صحابہ کا غلام اور تم کہاں غستا کے صحابہ سمجھ رہے ہو گزارش کرتا ہوں یہ میری بات ان تک پہنچ جائے اس بار اگر کوئی بولا یا کسی نے کسی صحابی کے خلاف کوئی مغلدار کوئی بدتمیزی کی تو خدا کی قسم میں اپنے باپ علی کے قدموں کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ سب سے پہلے اس کے خلاف ایکشن لینے والا اور سب سے پہلے اس کو اس کے انجام تک پہنچانے والا میں ہوں چونکہ یہ جتنے بھی کتے بھوکتے ہیں نا سن لو یار بات ختم بات کر رہا ہوں ہم نہیں کہیں گے تو کون کہے گا وہ کہتے ہیں صاحب وہ فلانے نے ایسے کہ دیا سنے والا یار سن حضرت امیر معاویہ کون ہے یاد رکھیں اس بات کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بی بی سیدہ ام حبیبہ ان کے بھائی ہیں اور ایک بات اور سن لیں یہ شیاؤں کا عقیدہ ہے اور ان کی بھی اتنی حمد نہیں ہے جو کھل کے بولے اور جو کھل کے بول رہا ہے بتمیز ہم اس دکی یہ بات کیونکہ ہم اپنے زبان کا میان نہیں گھٹائیں گے ہم نہیں کہیں گے کوئی بتمیزی بات کسی کو مگر ایک بات بتاؤں خدا کی قسم آلہ حضرت فرماتے ہیں آلہ حضرت فرماتے ہیں طلب کا موت تو کس قابل ہے یا غوث مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث تو اپنے وقت کا صدیق اکبر غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث جو قرن و سیر میں عارف نہ پائیں وہ پہلی تیری پہلی منزل ہے یا غوث صحابیت ہوئی پھر تابعیت بس آگے قادری منزل ہے یا غوث جو قرن و سیر میں جو قرن و سیر میں جو قرن و سیر میں عارف نہ پائیں وہ تیری پہلی منزل ہے یا غوث اور ملک مصروف ہے اس کی سنا میں جو تیرا ذاکر و شاگل ہے یا غوث فرماتے ہیں تیری چڑیاں ہیں تیرا دانا پانی تیرا میلہ تیری محفل ہے یا غوث اور خوصی آدم خود فرماتے ہیں لوگو میرے بارے میں زیادہ سوچنے کی کوشش مت کرنا کیونکہ میں اللہ کا ایک راز ہوں میں اللہ کی مرضی سے کھانا کھاتا ہوں اللہ مجھے قسم دیتا ہے آلہ فرماتے ہیں قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چہنے والا تیرا اور فرماتے ہیں بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبدالقادر سر زاہر بھی ہے باطن بھی ہے عبدالقادر غوث آدم وہ ہیں جنہیں خواجہ مہین الدین چشتی بھی اپنا آخہ مانتے ہیں جسے حضرت نظام الدین بھی اپنا آخہ مانتے ہیں جسے سابر ہے پاک کلیری بھی اپنا پیشوا اور آخہ مانتے ہیں جنہیں مخدومِ اشرف چہانگیر سمنانی بھی مانتے ہیں جنہیں وارث ہے پاک دیوہ بھی اپنا آخہ مانتے ہیں اور خدا کی قسم جو غوث پاک کو اپنا آخہ نہیں مانتا وہ ولی ہوئی نہیں سکتا اس زمانے ولی نہیں ہو سکتا وہ توجہ مگر جو بات کہنا چاہ رہا ہوں علماء کی دعاوں صحیح صاحب آپ کی دعایں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ دھیان سے سنیں غوث پاک یہ جتنے آج کے زمانے کے لوگ ہیں نا یہ غستاخ ان سب کو میں غوث پاک کی گلی کے کتے پر قربان کر دوں غوث پاک کی کتاب ہے اصولِ دین کتاب کا نام ہے اصولِ دین اس میں آپ سے سوال ہوا یہ بتائیے آپ کی تو بے شمار کرامت ہے کرامت ہے نہیں آپ کی اٹھتے بیٹھتے کرامت چلتے پھرتے غوث پاک لیٹے تو کرامت اٹھ جائیں تو کرامت کپڑے میں کبھی بدبو نہیں آئی جسم پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی اور بولا سبحان اللہ غوث العظم کون غوث العظم درمیانِ اولیاء جو محمد درمیانِ انبیاء غوث پاک سے کسی نے پوچھا آپ کی اتنی بڑی کنامت ہے آپ اتنے صاحبِ کمال ہیں یہ بتائیے آپ امیر محبیاء کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ اپنے آگے قادری لکھے پرتے ٹائٹل اور بتتمیزی کرتے کمبخ سننے غوث العظم سے پوچھا حضور بتائیے امیر محبیاء کے بارے میں یہ وہ سید ہے غوث پاک جو ماں کی طرف سے بھی سید ہے باپ کی طرف سے بھی سید ہے ہے تو سنے غوث پاک سے پوچھا گیا تو غوث پاک نے فرمایا امیر محبیاء کی تو بڑی بات ہے فرماتے ہیں اگر امیر محبیاء کا گھوڑا چل رہا ہے کسی گلی میں اور اس سے دھول اڑی اس کے ٹاپوں سے اور وہ دھول اگر عبدالقادر کے اوپر پڑ جائے تو عبدالقادر اسے اپنی بخشش کی زمانہ سمجھے گا خدا کے واسطے زیادہ بتمیزیاں نہ کرو تمہیں مرنا ہے ایک دن امیر محبیاء وہ ہیں جس سے خالی امام حسن نے بیعت نہیں کی تھی امام حسین نے بھی بیعت کی تھی سمجھ رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں یزید وہ شخص ہے جس سے اختلاف حسن نے بھی کیا ہے اور حسین نے بھی کیا ہے مگر حضرت امیر محبیاء سے نہیں کیا ہمیں جاری ہے نہیں جاری ہے تو میں بس یہی عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے میری بات جو میں نے کہنی تھی میں نے کہہ دی میں جو بات کہہ رہا ہوں میں تو بھئی بڑا آرام سے بھولنے والا انسان مگر جب کوئی بھوگتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے پھر یار اپنی اوقات دیکھو تم کہاں اور وہ سیابہ سوچو ذرا بات کیا کرتا تو توری دیر سناو یا ختم کرتوں بولو